بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے کھیتوں میں چھلانگ لگانے والے نمن کا چائن نیشنل گیمز میں ہونے پر آج پوری پریوار میں خوشی کا محول بنا ہوا ہے دگا گلا کے نیواسی نمن تھاکر نے نالاگڑ میں سمپن ہوئی راجی سری ایٹلیٹکس پرتیویتہ میں لمبی کود میں گولڈ میڈل خاصل کیا تھا نمن تھاکر کا چائن اب نیشنل ایٹلیٹکس پرتیویتہ کے لیے ہوا ہے جو کی نومبر ماہ میں جمعو میں ہونے جا رہی ہے نمن تھاکر اس کے لیے سنتیٹک ٹریک آنو میں جوڑدار پریکٹس بھی کر رہے ہیں کھیتوں میں چھلانگ لگانے والے نمن کا چائن نیشنل گیمز میں ہونے پر آج پوری پریوار میں خوشی کا محول بنا ہوا ہے دگا کلا کے نیواسی نمن تھاکر نے نالاگڑ میں سمپن ہوئی راجی سری ایٹلیٹکس پرتیویتہ میں لمبی کود میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے نمن تھاکر کا چین اب نیشنل اٹھلیٹکس پرتیوگیتہ کے لیے ہوا ہے جو کی نومبر ماہ میں جمعو میں ہونے تائے ہے نمن تھاکر کا چین نیشنل گیمز میں ہونے پر پریوار جنوں نے خوشی جاہیر کی ہے نووی ککشا میں پڑھنے والے نمن تھاکر نے بتائے کی بچپن سے ہی لمبی کود کے لیے دلچسپی رہتی تھی اور اسی کے چلتے پہلے کھیتوں میں چھلانگے لگاتے رہتا تھا لیکن بعد میں دگا سکول میں لمبی کود سیکھنے کا موقع ملا اور اب راجی ستری پرتیوگیتہ میں بھی گولڈ میڈل جیتا ہے انہوں نے بتائے کہ گولڈ میڈل پانچ میٹر لمبی کود میں ملا ہے نمن نے بتائے کہ لمبی کود میں نیشنل پرتیوگیتہ میں بھی گولڈ لانے کے لیے سنثیٹک ٹریک انو میدان میں پریکٹس کر رہا ہوں سب سے پہلے سکول میں کیا تھا لونگ جمپ ٹرائی کرتا تھا دوستوں کے ساتھ تو انٹرسٹ بڑھتا کیا پھر گاؤں میں کھیتوں میں کیا لونگ جمپ کی ٹرائی پھر انٹرسٹ جیسے ایسے میڈل آتے گئے تو میں نے سنثیٹ ٹریک آنو میڈ کی ٹرائی پھر ابھی گولڈ میڈل آیا ڈسٹک میں ہے ابھی بھی آپ پریکٹس کر رہے گے آنو میڈ ٹرائی کرتا ہوں لونگ جمپ کی اپنا کوئی آپ کا گروہ بھی ہے کوچ بھی جسے آپ کھڑے گئے چاہتے ہیں پوری لینڈ میں لونگ جمپ کی ٹرائی آتو سر ان کی وجہ سے مجھے انٹرسٹ ملتا تھا لونگ جمپ میں وہی میری کوچ ہے اب نیشنل میں جانے آپ نے کھیلنا ہے تو کیا امید دیں آپ کتنا رہا ہے نیشنل میں سکس میٹر چاہیے لونگ جمپ انڈر فورٹین پوری پریکٹس کر رہے گا میں ایس ڈیوالی سکول کی طرف سے جمپ میں نیشنل میں گولڈ میڈل آؤں گا اور ہمانچر پردیش کا نام روشن کروں گا نمن ٹھاکور کی ماتا رینہ دیوی نے بتایا کہ چھوٹے ہوتے ہی کھیتوں میں چلانگیں لگاتا تھا اور اس میں نمن کو گالیاں بھی دی جاتی تھی لیکن آج خوشی ہے کہ نمن کا چین نیشنل کھیلوں کیلئے ہوا ہے انہوں نے امید جتائی ہے کہ نمن نیشنل کھیلوں میں ہمیرپور کا نام روشن کرے گا نیشنل گیم کیلئے کھیت تو میں کرتا تھا ایسے تو ٹرائی پر مجھ سے گھر میں بڑی گوالی پڑتی تھی تو آج سلیکشن نیشنل کیلئے ہوگی تو اب کیا لگ رہا ہے تب تو ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے اور خوشی ہے اس بات کی کہ نیشنل کیلئے سلیکشن ہوگی نیشنل میں سلیکشن ہوگی ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی اور مجھے پوری مید ہے کہ ہمارا بیٹا نیشنل میں گولڈ میڈل آئے گا نمن کے دادا اودھم سنگھ ودادی نیرملا دیبی نے اپنے پوتے نمن کا چین نیشنل گیمز میں ہونے پر خوشی جاہر کی ہے اور کہا کہ نیشنل کھیلوں میں بھی نمن جلہ کا نام روشن کرے گا آپ کو بتا دیں کہ نمن تھاکور نے اس سے پہلے بھی ساتھوے ککشا میں لمبی کود میں سلبر میڈل جیتا تھا اور اب نمن صبح شام نیشنل کھیلوں کے لئے میدان میں پیسینہ بہا رہا ہے تاکہ نیشنل میں نام کما سکے نمن تھاکور کی چھوٹی بہن تانیہ تھاکور نے بھی اپنے بھائی کے لئے نیشنل کھیلوں میں اچھا پردرشن کرنے کی بات کہی ہے مجھے گاہم دوگا کنباسیوں میرا نمن کمار پورتا ہے اس نے لونگ جب میں تھا پہلے دوگا سکول میں بھی بہاں پرسمایا اور اس کے بعد نیشنل ان میں لیا اس میں بھی نیشنل جیتا اور اب اس نے دوسری نیشنل نیشنل میں اب ٹرائی کیا بہاں ہی آیا اب اس کا نام مباسی بہاں بھی یہ خود ترائی ان میں کر دیا ہے تو یہ بہاں بھی اچھا سلیکٹ ہوئے گے تو ہمیں ہمارا نام داد داد دکھنا روشن کرے گا اور ہمیں خوشی ہوگی یہ بات کی پہ ہمارا میرپکا بچہ اچھا نکلے اور ہم خوشی جائر کریں گے